موسیقی اسلام علیکم علیکم اسلام آئے مجاہد بھائی تینکیو اور ویلکم تو کمنگ بڑی دیتبانی آپ کی میں آپ کی کا انتظار کر رہا تھا اچھا اور اتنی خوبصورت جگہ پہ بیٹھے گئے انتظار کر رہے آپ نے جو آنا تھا میں نے کہا کیوں نہ خوبصورت جگہ ڈھولی جائے بہت شکریہ آپ آجیں بیٹھے پلیس جاوے صاحب انتظار کیسا لگتا کسی کا کرنا نہیں انتظار تو بہت اچھی چیز ہے اگر کسی نیک کام اور کسی نیک مقصد تو آج ہمارا نیک مقصد ہے ہم اپنا ایک شو کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو انتظار بہت اچھا لگتا ہے اور آپ لگ بھی بڑے پیارے رہے ہیں اتنا اچھا کلر آپ نے دینا ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ ہم واقعی کسی بینل اقوامی شورت یافتہ فنکار کے پاس آئے ہیں شکریہ آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور آپ میں سمجھتا ہوں آپ اتنا اچھا شو کر رہے ہیں مہمان خاص آپ کو پتا ہے کہ قرآن شریف ہمیں اللہ بولتے ہیں کہ مہمان میں ہوں مہمان میرا روپ ہے تو نام ہی بہت اچھا ہے مہمان خاص تو اس لئے مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے بھی اور آپ کانہ بھی یقینہ آپ جیسے پیارے مہمانوں کی وجہ سے یہ پروگرام بھی ہمارا اچھا جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ گھر میں اتنی ہریالی ہے اتنی خوبصورتی ہے ان چیزیں آپ نے ساری بنائی ہیں یا اس کا خود چھوک ہے یا فیملی کو یا ہماری بھاوی اس کو زیادہ پسند کرتی ہیں یا مینٹین کرتی ہیں یہ میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے یا جس طرح آپ آپ کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ میرے خیال میں باہر آتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ میں ہم اندر سے کیا ہے اور اسی لئے وہ باہر آپ کو چیز مجھ راتی ہے اچھا آپ کو ریاضت کہاں پہ بیٹھ کے کتے ہیں کسی کھلی فضا میں یا بند کمرے میں ریاضت ایک ایسی پرسنل چیز ہے جو کہ جس طرح آپ نے کوئی تان بنانی ہے آپ نے کوئی سرگم بنانی ہے آپ نے کوئی خیال یاد کرنا آپ نے کوئی بہلاوہ یا کوئی سری یا کوئی ایسی مطلب مشکل چیز کرنی ہے تو آپ نے اس پر پرسنلیٹی یعنی اس کو پرسنل رکھتے ہیں تو وہ پرسنل جو پرسنل چیز ہوتی ہے اس کو پھر آپ کسی بند کمرے میں حیران رہ جائے سرپرائزنگ رکھنی چاہیے اچھا جب یہ سب ہمیں پتا ہے کہ آپ نے تبلے کا جو ہنر ہے وہ بھی سیکھا ہوئے تو آپ کبھی ایسا دل کرتا ہے کبھی بند کمرے میں اس کی بھی ریاضت کرتے ہو مجاہد بھائی آپ پہلے میرا خیال میرے دوست ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں مجھے یہ سوال پوچھا میں نے سٹارٹ تبلے سے ہی لیا تھا تبلہ میں نے بجایا میرے ایک دن والد صاحب کہنے لگے کہ یار تبلہ سناو میں نے تبلہ سنایا کہہ رہے یار کیا تیرا ہاتھ اچھا ہے پاشا اللہ اب تھوڑا بھاجہ بھی سنایا بھاجہ بھی میں نے بھاجہ کمال بڑھاتا ہے تھوڑا سال گن گناہ بھی وہ میں سمجھتا ہوں اپنے دور کے اپنی صدی کے اپنے ٹائم کے ایک سچے مچے فقیر میرے والد صاحب استاد بشیر احمد خان صاحب انہوں نے جو کہا وہ سچ ہوا میں گانے لگیا کہتے چھوڑو یار کیا تم تبلہ بجاؤ گے پچو کام کرو گے میں نے تین چار سال ریاض کیا تھا تو تم آگے گاؤ یار اور یاد رکھنا کہ اگر تم گاؤ گے تمہارا بہت نام ہوگا پوری دنیا تمہیں پوری دنیا میں ایک ہوگے تو وہی ہوا کہتے اگر ایسا نہ ہوا میرے کہنے پر تبلہ چھوڑ دو میں رونے لگیا میں نے کہا میں چار پانچ سال سے ریاض کر رہا ہوں آپ مجھے گانے کا کہہ رہے ہیں مہاری تو ساری لگن ادھر لگی ہوئی ہے میں نہیں بھی تم اگر گاؤ گئے تمہارا نام بھی ہوگا تمہیں سب کچھ ملے گا اگر نہ ہوا تو میں اس وقت نہ ہوا میں تو میری قبر پہ آکے اتراز کریں جوے سب یہ تُو نے کیا کیا کیسے بنا اور کس طرح سے آپ نے گایا مجاہد بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے یہ ایکچولی پریتم کا یہ ٹریک ہے مطلب اس نے کمپوز کیا ہے اس نے اس کو بنایا تو یہ بات بتاتے ہوئے میں تھوڑا ڈر بھی رہا ہوں لیکن چلے بتا دینے چاہیے یہ ایکچولی کسی سنگر نے گایا ہوا تھا آل موسٹ لیکن ان کی مجھے کال آئی کہ جاوید بشیر وہ جو نا پرانے دور میں کووال بغیر لاؤڈ سپیکر کے اور مائک کے بغیر گاتے تھے وہ ہمیں آواز چاہیے کسہ مکسر کے میں نے کہا کوئی بات نہیں میں دیکھ لیتا ہوں میں ملتان سے سفر کر رہا تھا ملتان سے میں نے پہنچنا تھا شام کو سات بجے اور ساڑھے آٹھ بجے کی میری ریکارڈنگ تو میں پھل دھکا ہوا تھا میں نے آتے ہوئے کچھ نہیں دیکھا عشق وہ بلا ہے کہتا ہے یہی چاہیے مجھے بس ڈن کر دو بھائی ابھی ریکارڈ کر کے بھیجو ابھی اس کو بس سر بھیجے نہ بھیجے تو یہ گانا اس طرح ریکارڈ ہوگا ہے کیونکہ ان کو ایک ایسی آواز چاہیے تھی جو کہ پرانے دور میں آپ کو پتا تھا کہ پتا ہے کہ مائکس نہیں ہوتے تھے لوگ لاؤڈ سپیکروں کے بغیر اتنی تنی بھاری آواز اور مجموع کو لوٹ لیتے تھے تو یہ گانا میرا اس طرح میں نے ریکارڈ کیا اچھا ایک اس میں آپ کسی درد کا بھی ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ ایکچلی میں نے ایک لائیو شو کیا ہے وہ بڑا آج کل سپر ایٹ جا رہا ہے اس میں میں نے کہا ہے کہ بیٹھتا ہوں تو درد اٹھتا ہے بیٹھتا ہوں تو درد اٹھتا ہے درد اٹھتا ہے بیٹھ جاتا ہوں روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے روز یہ بات بھول جاتا ہوں ارے واہ اچھا جویس صاحب نصرت فتیلی صاحب کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ واحد ایسے گلوکار ہیں جنہوں نے قوالی سے آغاز کیا ایز ای موزیشن بھی آپ نے کام کیا تو پھر آپ گانے کی طرف آئے اور وہاں پہ جا گیا آپ نے اپنے نام کے جھنڈے گاڑے جہاں پہ کسی کو اتنی جلدی تسلیم نہیں کیا جاتا یہ سفر کیسا تھا مجھاد بھائی میں نے 1992 میں شروع کیا میزک کا آغاز میں سکول میں تھا اس وقت 1992 سے لے کے 1998 تک میں نے اپنے والد کے ساتھ قوالی کے ہی ہے پیچھے کورس سنگر رہا ہوں چھ سال سات سال میں نے کافی کچھ سیکھا زندگی میں محنت بہت کی گئے اور پھر 2002 میں جب میرے والد صاحب چلے گئے تو میری والدہ دیکھیں میں اس وقت میں فرانس جا رہا تھا کسی گروپ کے ساتھ ایز ایز ای میوزک ڈریکٹر تو اس وقت میرے والد صاحب چلے گئے تو میری والدہ کہنے لیں گی کہ آپ فرانس فرونس کو چھوڑ دیں مجھے بہت کریز تھا مجھا سب جانے کا باہر کیونکہ ظاہر ایک ترقی کرنے کا کچھ لوگوں سے باتیں سنی ہوئی تھی تو میری والدہ کا حکم ہوا دیکھیں کیسی بات میں کہتا ہوں والدہ اور والد اللہ کا ہی روپ ہے آپ کی باڈی پر صرف تین لوگوں کا حق ہے ایک اللہ کا اور ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تیسرا ماں باپ کا کیونکہ اللہ کی نے آپ کو روح بکشی اور ماں باپ نے آپ کو جسم دیا بکشا یعنی دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رہنے سینے کی دنیا میں تعلیم دی تو میری والدہ کہنے لگی آپ فرانس میرے تو دل پہ ایک اس طرح مطلب میں نے کہا یار کیا آپ بچہ بھی تھا نا سمجھ تھا کہنے لگی فرانس نہیں جائیں گے آپ اپنے والد کی سیٹ پر بیٹھ کے خوالی کریں گے تو سچی بات میں تو بہت ہی رویا مجھات دائی جانے گا یار چلی کہنے کوالی کر رہے تھے لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ باہر جائیں گے ادھر جائیں گے کچھ بنائیں گے کچھ میوزک کریں گے تو یہ تو میں پھر کوالی کرنا شروع ہو گیا پھر دو ہزار دو میں میں نے ایک ایک البرم کی بالی سگو کے ساتھ جو کہ جس کا نام تا Anything But Silent پھر ایک میں نے البرم کی رشی رچ کے ساتھ He's a very famous Physic Doctor in UK ابھی بھی وہ میرا خیال ہے Bombay میں ہوتا ہے شاید ان کے ساتھ ایک ال میں نے گانا کیا نہیں تیرے جیا حور دستا اس البرم کا نام تھا Simpli Rich میرا پہلا ہی گانا آیا ہے نہیں تیرے جیا حور دستا اس میں ہے تو یہ استاد نصر فتحلی خان کیا مطلب میں نے اس کو ریمکس کیا تھا یعنی اس میں 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 نے تھوڑی سی ایڈیشن کی انہوں نے کہا تیرے ویچو رب دستا میں نے تھوڑا سا چینج کر دیا حالکہ ہے وہی ہے نہیں تیرے جیا حور دستا لیکن وہ لوگوں نے اتنا اس کو قبول کیا اتنا وہ ہٹ ہوا لوگوں میں اتنا وہ لوگوں پاگل ہو گئے وہ ایک سرگم جو تھی وہ میری آج تک لوگ سیکھتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں تو یہ لوگ نورویجن لاست ٹائم مجھے ریشی نے فون کیا تھا ریشی رچ نے کہ ایک نورویجن بینڈ ہے جو کہ بیلکل وہ یعنی ایشیا کا میوزک نہ سنتے ہیں نہ کرتے گی نورویجن بینڈ نے ہمارا گانا کور کیا نورویجن لڈکیوں نے مطلب ہماری گانے پر ڈانس کی اور میوزک بنایا مطلب بہت سپر ایٹ ہوا اس کے برعکس مجھے اے رحمان جی نے بلائیا تھا یہ گانا لندن میں تھے اے رحمان اور میں پاکستان میں دوسرا انسان ہوں جس نے مطلب اے رحمان جی کے ساتھ کام کی استان حضرت فتر لکھا اور میں پاکستان میں کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ کی طرح کے لوگ اتنا اچھا گانے والے ہوتے ہیں اتنا خوبصورت آواز اور اتنا کھلا گلا گانے والوں کا ہوتا ہے لیکن جب وہ ہمسایہ ملک میں جاتے ہیں تو پھر لوگ انہیں تسلیم کرتے ہیں جیسے خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا خان صاحب تو خیر یہاں بھی ہٹ ہوئے راحت ہوئے وہاں چلے گے خان صاحب بھی مجھے معاف کر دیں یہ میں بات کہنے سے بالکل نہیں ڈرتا خان صاحب بھی تب زیادہ یعنی یہاں ان کو بہت سارا ایکسپوئیر ملا تھا جب وہ پیٹر گیبریل کے ساتھ کر کے آئے تھے دمست کے لندر وہ جب لوگوں نے وہ ساؤنڈ سنا وہ موسیشن وہ ساز وہ رینجمنٹ تو پھر یہاں ان کو بہت بڑا بلاسٹ ملا پھر وہ مطلب وہ کہلیں کہ وہ پوڑیوں میں بکھنے لگے یہاں جو ہمارے کیونکہ ایک تو ہمارا ملک چھوٹا ہے لیکن اتنا ٹیلنٹ ہے اس ملک میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے لیکن چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے وہ اپیچونٹیز بھی کم ہیں لوگ بھی اسی طرح کم ہیں اور لوگ پھر تھوڑا سمجھنے میں دیر بھی کر دیتے ہیں تو پاکستان کی مٹی میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں اس طرح سنجے لیلا بنسالی جی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بولا کہ یار پاکستان کی کیا مٹی ہے اب یہ بات ان کے سمجھ آئے گی جو لوگ سنجے لیلا بنسالی جی کو جا جا تو اسی طرح اسماعیل دربار جی مطلب اور بھی جتنے انڈین بہت رسپیکٹڈ سنگرز ہیں ایکٹرز ہیں میری سب کے ساتھ دوستی ہے بہت جان پہچان ہے سب لوگ یہی کہتے ہیں یار پاکستان کی مٹی اتنی سلیلی ہے کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے تو میرے خیال میں تھوڑا اللہ کی طرف سے بھی اس خطے کو مطلب بعد میں سمجھ آتی ہے جب یہ سب کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ کون گون ہے یہاں سے برخل تعرف کا آغاز کریں دیکھیں یہ جو بہت ہی خوبصورت کھانا مطلب میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں ایسا کھانا نہیں آپ کو ملے گا سلیلہ تھا ہاں وہ میرے ایک ہی میرے بڑے بھائی میرے دل اور میرے بہت ہی حمدر میہ عبد الرحمن سامنے بیٹھے ہوں ہیں زرتاش ایلیا یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں مجھے مینج بھی کرتے ہیں ان کی مہربانی ہے تو ادھر میرے چھوٹے میرا بیٹا بڑا بیٹھا ہوئا جنید بشیر اور یہاں میری سٹوڈنٹ جو نیو یارک سے آئی ہے شماما مرزا اس کا نام ہے ٹھیک ہے تو بہت اچھا گاتی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ اس کا پروجیکٹ دکھیں گے سنیں گے تو آپ کو اچھا لگی اچھا جی آپ بتائیں صاحب زادے ہیں آپ جاوید صاحب کے سر اور لیا کا امتزاج کتنا آپ کو سکھایا ہے والد میں ہم بچپن سے ہی اس کو سیکھ رہے ہیں اور بلڈ میں بھی چیز شامل ہے تو ان کو سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرے تو دنیا کے سب سے بڑے آئیڈیل میرے باپ ہی ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ آنے والے دور میں میں کچھ اچھا بڑا سنگر بنوں ان کے نقشے قدم پر جلوں تو انشاءاللہ سر لیا کا ہوتا ہے یہ قدرتی اورگینک ہوتا ہے اس کو آپ جان کے نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے اندر کوئی چیز پیدا کرسنا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے آپ کے بلیڈ میں آپ کی وینز میں وہ خاندان کی طرف سے ملتا ہے تو میں بہت زیادہ میں لکھی ہوں میں بہت بیگ پلیٹ فارم فور سنگنگ انشاءاللہ میں اس کو ابھور حاصل کروں گا محنت کر کے اس کو جذبے کے ساتھ اس کو بڑے لیول پر لے کے جاؤں گا انشاءاللہ وہاں پہ ہم ان سے سنیں گے بھی اور مرخل آپ جو آپ کی شاگرد ہیں ان کو بھی مائک دیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ان سے گانا سکھا کیا آپ سے ملاقات ہوئی مرخل آپ بیلونے ملک کے ہی ہوتی ہے میں نیو یورک میں ہوتی ہوں اور یہ سب کچھ ہوا کووٹ کے دوران اور میں نے زرتاش کی بہت جان کھائی اور میں نے کہا مجھے پلیز جاوید صاحب سے گانا سیکھنا ہے اور آپ یکین کریں یہ رمضان کی بات ہے اور بہت میں کارموسٹ ایوری ادھر ڈے کال کرتی تھی کہ زرتاش پلیز میری کسی طریقے سے کلاسز کرا دے میں سیکھنا چاہتی ہوں اور پھر ایک مہینے کی میند کے بعد زرتاش کا ایک دن مجھے میسج آیا کہ یہ آپ کی ہو گئی ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور اب ہیس بلنگ تو تیچ تو ماشاءاللہ سے میں تقریباً آمست آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں اور میں جاوید صاحب سے سیکھ رہی ہوں اور میں بلیسٹ الحمدلللہ مطلب کانت آسک فرمور بہت ہیس ان انسٹیٹوٹ مطلب مطلب امیزنگ چلیں آپ کو موارک ہو کہ آپ کو کوروڈ میں گانے کی ویکسین مل گئی ہے بالکل ایسے ہوا ہاں جی جب اے سب آج یہاں پہ ہارمونیم کے ساتھ آپ نظر آئے ہیں اور لگتا ہے سابزادے بھی سٹوڈنٹ بھی ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس کووڈ میں میں نے ایک نہیں ایفٹ کی ہے کیونکہ جو زیادہ نہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا تھوڑے سے سٹوڈنٹس میں نے ایک دو سٹوڈنٹس پنایا ہے تو اس میں آج شمامہ بھی ہمارے ساتھ ہے شمامہ مرزا ان کو ایک یمن کی ستائل بتائی ہے پیسے پاکستان میں ایمن بولتے ہیں انڈیا میں یمن بولتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑی سی سناتے ہیں میں بارے بارے جاؤں گی پریتم پیارے میں بارے بارے جاؤں گی پریتم پیارے کب آؤگے مور ماندربا کب آؤگے واہ مور ماندربا میں بارے بارے جاؤں گی پریتم پیارے میں بارے بارے جاؤں گی پریتم پیارے پامارے گا پامارے گا پامارے گا پھولن سے جس سواروں گی ہر دن پھولن سے جس سواروں گی ہر دن پریم پی آخر آئیں گے جس دن پریم پی آخر آئیں گے جس دن گھر ڈاروں گی موٹی ان کے حروا گھر ڈاروں گی موٹی ان کے حروا میں بارے بارے جاؤں گی پریتم پیارے میں بارے باری جاؤں گی پریتم پیارے چاہوں گے مورے ماندربا چاہوں گے مورے ماندربا میں بارے بارے جاؤں گی پریتم پیارے بہت ہی اچھا گیا ہے انہوں نے کتنا عرصہ ہو گیا انہیں سیکھتے ہوئے مجاد بھائی ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے جس طرح پانچ چھے مہینوں میں اتنا گانا میرے ساب سے کلاسیکل آسان کام نہیں ہے یہ شماما کو جاتا ہے کہ اس نے بہت اچھا مطلب پک کیا ابھی ہمارے پروجیکٹ آرہا ہے گانے کا نام ہے چاکری تو شماما نے بہت اچھا گایا ہے اور میں نے اس کے ساتھ دیوٹ کیا ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنی جلدی ان استاد سے اتنا اچھا سیکھ گئیں یہ مجھے کہہ رہے ہیں لیکن اچھلی جاوید صاحب کو credit ہے جس طرح یہ بیٹھ کے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک ایک غلطی اور ایک ایک جگہ پہ روکتے ہیں سمجھاتے ہیں اور بڑے پیشنس کے ساتھ مطلب یہ کام is not easy at all اور پورا گھنٹا ورداشت کرتے ہیں مجھے میں کرتی رہتی اور یہ بڑے باریکی کے ساتھ سنتے رہتے ہیں جہاں ذرا سا غلط ہوتا ہے فوراں کریکشن کرتے ہیں تو انہی کو credit جاتے ہیں آپ کو ایسے استاد سمندر پار تو نہیں مل سکتے تھے اس سمندر پار ملے اس سمندر پار ملے ہیں تو آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک اور کوئی وحسل کسی بھی ابھی جنید ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ آنے والے رکھتوں کا بہت اچھا سنگر ہے اور یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے اللہ تعالی اس کو بہت رکھی دے اور بہت اچھا گا رہا ہے جنگسٹر میں میں سمجھتا ہوں بہت اچھا گا رہا ہے جمشید بشیر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی سکھا رہا ہوں میں تو تھوڑا تھوڑا آج عبادت جنید سے سنتے ہیں ٹھیک ہے نا بالکل مجھ آد بھائی کو ڈیڈیکیٹ کیجئے گا جب ہوں ڈیڈیکیٹ کیجئے گا دے رے رے لائیں آج عبادت آآآآآآآآآآآآآآ آج عبادت روببرو ہو گئے جو مانگی تھی اس دواء سے گفت دو گئی درد کے اندھیروں سے آگئے اجانوں میں آہ میرے مولا میرے مولا تیرا جگنیا آج بادت رو برو ہو گئے آہ میرے مولا آشاءاللہ تو ابھی پھر ایک اور سنگر آپ کو ملوائیں بالکل جمشید بشیر کے لیے تالیاں لگا دیں کیا بات موسیقی 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 میں آیا ہوں ادھر تیرے آگئی میں آرہ کیا تُو نے کیا اثر میں دل کا راز کہتا ہوں کہ جب جب سام سے لیتا ہوں تیرا ہی نام لیتا ہوں یہ دنے کیا کیا بیٹھتا ہوں تو درد اٹھتا ہاں 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 درد اٹھتا ہے بیٹھ جاتا ہوں عشق کی سازش ہے عشق کی عشق کی ہاں عشق کی عشق کی عشق کی عشق کی کہ تُو نے میری فرصت کی جو دل میں اتنی حرکت کی عشق میں اتنی برکت کی یہ تُو نے کیا کیا پھر ہوں اب مارا مارا میں چاند سے بچھڑا تارا میں دل سے اتنا کیوں ہاں 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 جانے جانے کون ہے تُو میری میں نہ جانوں یہ مگر جہاں جاؤں میں کروں میں تیرا انگر مجھے تُو رازی لگتی ہے جیتی ہوئی بازی لگتی ہے تبیت تازی لگتی ہے یہ تُو نے کیا کیا پھر ہوں اب مارا مارا میں چاند سے بچھڑا تارا میں دل سے اتنا کیوں ہاں رہا میں یہ تُو نے کیا 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 تو جب اے صاحب اب آپ کی موجودگی کا تو ہم فائدہ اٹھائیں گے کچھ آپ بھی ہمیں تازہ اور مزے کی چیز نہیں کوئی سنا ہے میری ابھی ایک ٹھومری آئی ہے بالما اس کا نام ہے تو وہ کیونکہ ٹھومری کے میں بارے میں تھوڑا بتاتا چلو ٹھومری ایک ان لوگوں کے لیے ہے جو کلاسیکل سے لوگ نکلتے ہیں اور سمی کلاسیکل کی طرف جاتے ہیں مطلب ایزی تھوڑا ہونے کے لیے تو پھر اس سنف میں ٹھومری آتی ہے یہ آج مطلب آج تک ینگر کے لیے یا جوان لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں بنی تو میں نے یہ بزرگوں کے صدقے سے اپنے ماں باپ کی دعاوں سے یہ کوشش کی ہے کہ ینگر کے لیے کیا ٹھومری ہونی چاہیے اور بہت سارے لوگ یہ پسند کر رہے ہیں اور بہت مطلب لوگوں کو بھائی ہیں تو میں وہ سنا دیتا ہوں بالما مطلب لوگوں کو بھائی ہیں زندگی کے لیے اب اور تو کیا رکھا ہے ہاں زندگی کے لیے اب اور تو کیا رکھا ہے ایک تری یاد کو ایک تری یاد کو سینے سے لگا رکھا ہے نایوں تری سا بارما تمورے گرگا بارما نایوں تری سا بارما تمورے گرگا بارما روہوت ہے مورے میں تری یاد آئے پیار موسیقی جاویز اب آپ کے پسندیدہ گلوکار جو کون سے ہیں آپ کس کو سنتے ہیں میں ایکشلی سب کو ہی سنتا ہوں لیکن جو آپ کا ہوتا ہے ایک اندر سے ماننا اور اندر سے کسی کو سننا وہ مجھے زیادہ تر کلاسیکل لوگ بہت پسند ہیں جس طرح بہت بڑے استاد جو ہمارے ہیں جو گزر گئے ہیں جو ابھی ہیں ریسنٹ اس طرح استاد بڑے گلام علی خان استاد سلامت علی خان میں ان کا بہت بہت ہی بڑا فین ہے اور پھر استاد برکت علی خان میرے استاد جی استاد مبارک علی خان اور میرے والد صاحب استاد بشیر احمد خان صاحب اس طرح کے جو لوگ مطلب میرے ارد گرد ہیں ظاہر ہے مطلب استاد غلام اسوا خان مجھے بہت پسند ہے پھر استاد امیر خان مجھے بہت پسند ہے اندور والے انڈیا والے تو میرے تایہ جی بہت اچھا گاتے تھے استاد عاشق علی خان وہ میں کہتا ہوں مجھات بھائی ان کی گلے میں گھرا رہی ہیں مطلب ہے وہ کچھ الگ گوے یہ تھے میں ان کا بھی بہت بڑا فین ہے تو اس کائنڈ کی جو چیزیں ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں ویسے تو ساری دنیا کے کئی میوزک سنتا ہوں انگلیش کانے بھی یہ ہے وہ ہے لیکن میری جو اندر سے لائکیں ہیں وہ یہ لوگ تو نئے لوگوں میں کون اچھا گار ہیں آتف اسلام ہیں علی زفر ہیں کون لوگ آپ کو زیادہ پسند ہیں جو ویسے علی زفر تو میرے شگرد بھی ہیں اچھا گھنڈا بن شگرد ہیں آتف ہے کہ ایک دن شگرد ہونے کے لئے آئے تھے بس وہ کچھ ایسی بات نہیں بنی پھر ہم وہ آگے نہیں چل پائے تو سارے اچھا گاتے ہیں مجھا بھائی کوئی بھرانی گاتا اگر وہ سر میں گاتا ہے سوالیاں نشان گیا ہے اگر وہ سر کو پیار کرتا ہے لائک کو پیار کرتا ہے چاہے وہ سیدھا گاتا ہے چاہے وہ مطلب کچھ بھی گاتا ہے تو وہ ہیز فائن اگر وہ سر سے باہر گاتا ہے لائک نہیں اس کو پتا یا وہ سیکھنا نہیں چاہتا ہے اس کا مطلب وہ سنگر نہیں اگر زفر آپ کے گھنڈا بند شاگید کیسے ہوئے یہ تو واقعہ بتائیں یہ اصل میں علی کے جو ماں باپ ہیں وہ بہت سنکار ہیں وہ استاد بڑے غلاملی خان کو استاد جتنے استاد لوگ ہیں ان کے گھر میں گانا بجانا کا مطلب ادراک ہے تو بس مجھے کہتے تھے کہ جاوید بھائی میں کلاسٹ شروع کرنا چاہتا تھا بہت پینڈے کی بات ہے پھر وہ گجریلا تھا ان کے گھر میں میں گھڑا باندھا گجریلا کھایا پھر انہوں نے مجھے کچھ نظر بھی دیتی تو ہیز ای ویری گوڈ پرسن میں سمیتا ہوں علی زفر ایک انسان بھی اچھا اس کے گھلے میں سرگی ہے یہ بہت اچھی بات تو جاوید سب آپ کی ذاتی ہوبیز کیا ہیں گانے کے علاوہ کیا کرتے ہیں کیا مشکلے ہوتے ہیں کھانا بناتے ہیں گرمی بیگم صاحبہ کے لیے یا ریازت میں وقت اوزر جاتا ہے بس میرا تو گانے کے سواہ کوئی بھی ہوبی نہیں تو کرکٹ کھیلتے ہیں یا موویز دیکھتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں میں بچمن میں مطلب کرکٹ کھیلتا تھا میں بولر بھی تھا اور بیٹسمن میں بہت اچھا تھا اور میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے چھے چکے بھی لگائے ہوئے اچھے بالوں میں اچھا یہ تو ریکارڈ ہوگا بلکل لیکن وہ چھوٹے محول میں چھوٹے آپس میں اس وقت میں کیپٹن تھا اللہ کی مربانی سے تو ہمارے پرائے منسٹر بھی کیپٹن تھے کرکٹ کے تو وہ کیسے لگتے آپ کو جی میں آئے ان کا جب سے وہ یعنی وہ اپنی ٹیم میں تھے میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ ان کا جو بولنگ کا سٹائل ہے میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں ویسے بھی وہ ایک چیز مجھے ان کی زیادہ ہی پسند ہے وہ کیا کہ ایک جو وہ مطلب سوچتے ہیں یا جس وہ چیز کو کمیٹ کرتے ہیں وہ وہ اس کے پیچھے لگ رہتے ہیں جب تک پوری نہ ہو کہ میں نے ابھی تک ان میں یہ چیز دکھی ہے ابھی پاکستان مطلب کے بارے میں جو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں یا مطلب مثال کے طور پر سنتے ہیں وہ ای ڈونڈ نو کہ وہ کتنی پوری ہیں یا کتنی نہیں ہیں لیکن میرا بلیو ہے کہ وہ از ان انسان بہت بڑے مطلب انسان ہے اور انشاءاللہ امید ہم میں کرتا ہوں کہ ایک دن پاکستان کو اسی پلیٹ فارم پہ اسی جگہ پہ لے کے آئیں گے جس طرح کہ پاکستان کا ویژن ہے پاکستان مطلب پاکستان کا نام تو دیکھیں نا کیسا ہے پاکستان تو اس ویژن کو انشاءاللہ ہم سارے مل کے ان کے ساتھ ہم اس ویژن کو پورا کرنا بھی چاہتے ہیں اور وہ بھی کریں گے انشاءاللہ جاویر صاحب کبھی آپ کا دل چاہا ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی شہرت دی ہے اتنی عزت دی ہے تو کبھی آنے والے وقت میں سیاست میں بھی آئیں ملک کے لیے کچھ کریں سیاست کا مطلب ہی خدمت ہے ہاں اگر میں خدمت والی سیاست میں مطلب میرا اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تو آئی ویڈو دیٹی لگائی تو آئی ویڈو دیٹی لگائی دیفنیٹلی ادر ویڈ میں نہیں کرنے چاہتے ہیں جاویر صاحب پچھلے کچھ عرصے سے انکم ٹیکس جو ہے وہ خاص کر گلوکاروں کے پیچھے ہے کچھ عرصہ پہلے راحت کو بھی پکڑا گیا راحت کے حوالے سے ٹیکس کے حوالے سے چیزیں آتی رہی ہیں تو دیگر لوگوں کی بھی آ رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس ادا کرنا چاہیے پروپرلی فنکاروں کو بہت اچھا سوال کیا کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں کسی ملک کے بھی جب لاؤز فالو ہوتے ہیں تو وہ ملک ترقی کرتا ہے اس میں آرٹسٹوں حالانکہ چلیں ٹھیک ہے اب تو آرٹسٹ بہت پیسہ لیتے ہیں پہلے آرٹسٹوں کے ایسے حالات نہیں تھے وہ ٹیکس تھے پہلے تو اسی طرح تھا کہ آرٹسٹ فقیر سمجھے جاتے تھے مطلب چند رقم میں چلے جاتے تھے اس میں موزیشنز آ جاتے تھے ساؤنڈ سسٹم ہر چیز تو وہ آرٹسٹ فقیروں کی طرح رہتا تھا اب تھوڑا یہ ہے کہ بھئی کچھ ترقی ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا جتنا حصہ ہے اپنے ملک کے لئے اپنے پاکستان کے لئے کرنا چاہیے خان صاحب کوئی ایسی زندگی کی یاددار بات کوئی واقعہ جو آپ خود بھی یاد کریں اور ہستے ہوں اور خوش ہوتے ہیں میں ایک بات بتاتا ہوں میں کسی گھر میں گیا یہ سمجھ لیں بہت بڑا ایک جوک ہے تو وہ لڑکی نے مرچیں بہت ڈالی ہوئی تھی شوربہ بنایا ہوئی تھا کھانے اور وہ بڑا لال سرخ شورہ مطلب شگنوں کا شورہ تھا لال سرخ اور اتنی مرچے ہیں کہ توبہ مجھاد بھائی میں تو میں نے جب یہاں برکی لگائی تو یہاں برکی آئی اور میرا موں جلنے لگتا یعنی اندر نہیں ڈالی اتنی مرچے تھا تو میں نے کہا بیٹا تھوڑی سی چینی ہوگی شوربے میں نمک کم بھائی جن چینی نہیں نہیں میں نے کہا میں نے نمکی کہنا تھا اور موں سے چینی نکلی نا وہ زبان جل گئی تو میں نے چینی زندگی میں ایسے آرٹس کی زندگی ہے ہی اس طرح کہ وہ ہستا رہے وہ کرییٹیو ہوتا ہے ہم تو ٹریبل کر رہے ہوتے ہیں مزہ لے رہے ہوتے ہیں ہاتھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا ایسی محول مل جائے تو پہ بات کرنے یہ تو یہی تو کریٹیوٹی ہے آپ نے مطلب کوٹ ایسا پہنا ہوا یا میں نے کوئی کوٹ ایسا رنگ نہیں اس میں پسند آیا آپ کو یہ اس طرح کی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے فنکار تو اس میں تو حصے مزہ بھی جو ہے وہ عام آدمی سے تھوڑی سے زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو کمال بات سناتا ہوں یہ بڑی لوگوں کو پسند آئے گی میں رمضان شریف میں نے ٹی وی لگایا ہوا میں نے ریکارڈنگ کر کے آیا تو میں نے وائف کو کہا کہ بھائی کھانا گرم کرو آپ کو پتہ ہے رمضان میں قوالیاں چلتی ہیں دھائی وجہ کے بعد تو میں نے اس طرح سوچ آن کیا تو ایک قوال گا رہا ہے میرا بڑا محسن تھا وہ کیا گا رہا ہے اس طرح کر کے نا ہاتھ دونوں سکرین میں اس طرح میرا دون ہاتھوں دل سڑیا ہوں اب دون ہاتھوں دل سڑیا ہوں اس پہ وہ ویریشن کر رہا ہے جگیں نکال رہا ہے جگیں بہت بوری نکال رہا ہے سر سے باہر اور مزہ ہی نہیں آرہا میرا دل کرے میں سوچ آف کر دے پھر میں چلے تھوڑا سن لیتے ہیں میرا دون ہاتھوں دل سڑیا راک سے باہر چلا گیا سڑیا ہوں میں کیا تیرا دوہا تو دل سڑیا ہوں میرا تنہ تو تیرے تو بھی یہ اتنی مشہور ہوئی میری بات کے توبہ جہاں میں میں سناتا ہوں لوگ پاگل ہوئے ہیں اشتر جویس اب کبھی آپ کو اتفاق ایسا ہوا کہ فلم میں کام کرنے کا موقع ملا ہو یا کہ یہ اوفر ایسی پیشکش ہوئی ہے نہیں ابھی ہوئی ہے اوفر ایک فلم آرہی ہے میرے دوست بنا رہے ہیں اس میں میں فلم کا نام تو نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتا اس میں میں ایزن ٹیچر میوزک ٹیچر میوزک ٹیچر میں مطلب کریکٹر ادا کر رہا ہوں کافی بڑی فلم ہے وہ باہر مطلب براڈ کی ہے تو اس میں میں ابھی میں نے کرونا میں یہ میرا بہت بڑا ٹور تھا جب جون جولائی اگست ڈھائی تین مہین وڈ ٹور تھا میرا وہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوا پھر استمبر میں میری شوٹنگ کی فلم کی بہت بڑی فلم آرہی ہے تو ابھی انشاءاللہ میں کروں گا اچھا آپ اب یہ حالات کھولیں گے تو وہ پھر انشاءاللہ جبے صاحب ساتھی ملک جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہاں کا کوئی واقعہ وہاں پہ کبھی آپ گئے ہوں تو آپ کو پذیرائی ملی ہو جو آپ کبھی تصور کرتے ہوں کہ اتنا میوزک لور وہ لوگ ہیں میں بہت مجاہد بھائی خوش نصیب انسان ہوں کہ جتنا مجھے پڑوسی ملک سے عزت ملی ہے میں سمجھتا ہوں بہت خوش نصیب ہوں میرے لئے سب سے بڑی جو چیز ہے کہ وہاں میوزک گانے والے تو ہیں ہی بہت اچھے لیکن سنکار بھی بہت اچھے اور قدردان بھی بہت ہے مجھے آرٹسٹ ہی بلاتے تھے جس طرح روب کمار را ٹھو رہے ہیں ہری ہرن جی ہیں سوریش واتکر جی ہیں اور جتنے اچھے اچھے فنکار ہیں یہ مجھے سنتے ہیں اور میں بھی ان کو سنتا ہوں یہ نہیں کہ میں ان کو سناتا ہوں تو انڈیا میں کہلیں یا پڑوسی ملک کہلیں بات کو وہ ہی ہے جتنی انہوں نے ظاہر وہاں ریلیجس بھی ہے مذہب بھی ہے تو میوزک کو بہت زیادہ ریسپیکٹ ملتی ہے اور بہت ڈیپلی میوزک کو جانا جاتا ہے بہت پروٹیکشن ملتی ہے اس لئے میں نہیں کوئی بھی آرٹسٹ لگا لے جب انڈیا سے گا کے آتا ہے یا پڑوسی ملک سے گا کے آتا ہے تو اس کو بہت بڑا آرٹسٹ مانتے ہیں یہ شاید اس قدر کی وجہ ہے اچھا جیوی صاحب آخر میں کوئی استائیان طرح ہمیں اچھا سا اپنی پسند کا سنا میں سنا دوں اوہ رنگ ریز تیرے رنگ دریگا میں اوہ رنگ ریز تیرے رنگ دریگا میں ڈوب نہ ہے بس تیرا بل کے ہائے نہیں رہنا دو جبان کے ایک ویساس تیاری نہیں رہنا دو جبان کے ہائے نہیں رہنا دو جبان کے موسیقی